اس طرح کے انسان کے بارے میں بھی جو کہ کتنا صحیح کام کریں لوگوں کو ایک دم فری میں صحیح گائیڈنس دیتے ہیں ان کے بارے میں بھی کتنا نیگیٹیو سوچ سکتے ہیں بول سکتے ہیں تو ہم تو نورمل لوگ ہیں ہمارے بارے میں تو بہت کچھ باتیں کر سکتے ہیں بہت کچھ گلت کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے بارے میں لوگوں سے صرف اچھی باتیں سنیے صرف اپنی تعریف سنیے تو اس کے لئے تو آپ کو مرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں یہ اچھ سے پتا ہے مرنے کے بعد انسان کی سب سے زیادہ تعریف کری جاتی ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ کو مہان بننا ہے تو مرنا پڑے گا اس لئے آپ چاہے کوئی بڑا کام کر رہے ہو یا چھوٹا کام کرے اس میں سکتے چاہیے ہے تو سب سے پہلا سٹیپ آپ کو یہی پار کرنا ہوگا لوگ کیا کہیں گے والے سردرد کو اگنور کرنا ہوگا اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوگا برکٹس کے ساتھ میں پوسیبل ہے اور ہم کس طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں وہ بھی جانیں گے پر اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ہم کو لوگوں کی کچھ برا کہنے سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے اس پروبلم کے پیچھے کا لوجک سمجھئے مان لیجئے آپ ایک نیا ہیرسٹائل یا پھر نئی ڈریس پہن کے باہر نکلے ہیں دس لوگوں نے آپ کی تاریخ میں کمپلیمنٹ دیا ہے اور وہیں ایک انسان نے نیگیٹیو کمپلیمنٹ کر دیا ہے اب ہمارے دماغ میں وہ دس اچھے والے کمپلیمنٹ کی خوشی یہ ایک نیگیٹیو کمپلیمنٹ ختم کر دے گا انفیکٹ وہ ایک نیگیٹیو کمپلیمنٹ آپ کے دماغ میں اٹک جائے گا سہید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا تو کچھ اس طرح سے لوگوں کے نیگیٹیو باتیں ہم پر اثر ڈالتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم لوگوں کے کچھ بورا کہنے سے اتنا ڈرتے ہیں اب اس کا پہلا سولیشن یہ ہے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ ایک نورمل سی پروبلم ہے اس کو جدہ سیریس نی لینے کی ضرورت نہیں ہے انفیکٹ یہ کوئی پروبلم بھی نہیں ہے اس کو پروبلم بھی ہم بناتے ہیں جب ہم ان کی بولی گئی بکواس کو اپنے دل پر لگاتے ہیں اور دماغ میں اسی ہی بابت اور بار بار سوچتے رہتے ہیں سیکنڈ سولیشن ہے کسی نے آپ کو کچھ بورا سا بول دیا ہے آپ کی انسٹ کرنے کی کوشش کریے اور آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت تک تورنت رییکٹ کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم آپ تھوڑا غصے میں ہوتے ہیں اس لئے آپ کو ایک عادت ڈالنے ہوگی کہ کوئی بجے بورا بولے گا تو میں اس کو دس منٹ کے بعد رییکشن دوں گی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دس منٹ بعد تک تو آپ کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ کسی نے کچھ بولا تھا اس پرپس کو آپ جتنا کرتے جائیں گے کچھ ٹائم کے بعد میں آپ لوگوں کی نیگٹیو باتوں کو اپنے آپ اگنور کرنا شک جائیں گے پر کبھی کبھی کیا ہوتا کہ یہ خاص انسان کو ٹارگیٹ کے جاتا اس کے آس پاس کے لوگ اس کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں ہر وقت تانے مارنا اسے حرکتیں کرتے ہیں اس کے پیچھے ریجن ہو سکتا ہے کہ وہ پرسن کچھ الگ اور انٹریسٹنگ کر رہا ہے اس طرح کی سیچویشن میں اگر آپ کبھی فس جائے تو یہ یاد رکھنا یہ آپ کی منٹلی سٹرونگ بننے کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہم خود سے زیادہ لوگوں کو سیریس لی لیتے ہیں جبکہ ہمیں یہ کسی سے نہیں بولا آکے کہ ان کی بکواس کو سیریس لی لو ایک طرح سے کہے تو یہ مسئبت بھی ہم نے خود پال رکھی ہے اس لئے جتنے زیادہ لوگ آپ کو سنا رہے ہیں آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے لائف میں کچھ نیا کر رہے ہیں اور کچھ بڑا کرنے کی طرف جا رہے ہیں اپنے ٹارگیٹ اور گول پر فوکس کرتے ہوئے اور لوگوں کی کہی گئی نیگیٹیو باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھیں کیونکہ جب آپ سکسے جوں گے تو یہ سبھی لوگ جو آج آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں نیگیٹیو بول رہے ہیں وہ تعلیہ بجاتے ہوئے اور تاریف کرتے ہوئے آپ کے آج پاس میں آنے لگیں گے یہ سچ ہے بس آپ کو کچھ دن تک لوگوں کی